حکومت پاکستان نے پہلی بار پاجہ سراؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت پاجہ سراؤں کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے نیجی ٹیوی کے مطابق وفاقی وزیر اور چیئر برسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیاں میری نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ طبقہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور ان کی دیکھ پال حکومت کا فرض ہے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے خواجہ سراؤں کو سب سے پہلے نادرہ سے شناکتی کارڈ میں اپنی جنس واسعہ کرنی ہوگی جس کے بعد بی آئی ایس پی تحصیل دفاتر میں اپنے ریجسٹریشن کرائیں شازیاں میری نے کہا ہے کہ اندراج کی کامیابی پر درخواست گزار خواجہ سراؤں کو آٹھ ہزار ایک سو اکتر نمبر سے میسج آئے گا اور ان کو سماحی سات ہزار روپے ملیں گے